اسلام علیکم ویڈرز امید کھٹی ہوں کہ آپ سب لکھ ٹک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے پیریونکل کے بارے میں جس کا کے سائنٹیفک نیم ہے کیتھرینٹس روزہ اور کومنلی روزیس اور کومنلی جو ہے اس کو برائٹ آئیم کہا جاتا ہے کہ پیریونکل کہا جاتا ہے گریویٹ پلانٹ کہا جاتا ہے گریویٹ پلانٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گریویٹ میں کافی لگایا جاتا ہے اس کو بھیر بکیاں نہیں کھاتی ہیں کیونکہ یہ ان کے لئے تھوڑا پوجنس ہوتا ہے اس کے علاوہ میڈ گاسکر پیریونکل کہا جاتا ہے اور میڈ پنک پیریونکل روز پیریونکل کہا جاتا ہے اور ہم لوگ اسے کومن زبان میں سادہ بہار کہتے ہیں کیونکہ یہ آل سیزن گرین ہی رہتا ہے فلارنگ چاہے نہ کریں لیکن یہ گرین رہتا ہے اور یہ بلونک کرتا ہے پرینیل سپیسیز جو ہے ایک فلارنگ پلانٹ کی جو کہ فیملی سے تعلق رکھتی ہے پوسیس کی اور نیٹیو یا کہلے کے انڈیمک ہے تو میڈ گاسکر لیکن اب ساری دنیا میں از اورنامینٹل پلانٹ یہ گروہ کیا جاتا ہے اس کے اورنامینٹل پلانٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو میڈیسیل ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کینسر پیشنٹس کی میڈزن ریڈی کرنے کے لیے میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور گروہ پیرییڈ ان کا یہ ہے کہ سپرینگ تھرواؤڈ سمر آپ چاہیں تو ان کے سیڈ کلیک کیے ہو آپ کسی بھی پارٹ میں ایڈ کر کے سال کو ہلکا سا جو میکس کر دیں اور یہ گروہ ہوتے رہیں گے اور کٹنگ سے بھی ان کو گروہ کیا جاتا ہے جو کہ مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے کٹنگ سے گروہ کرنے کی کیونکہ یہ سیل سیڈنگ اتنی کرتے ہیں کہ آپ کے اسپاس کے جتنے بھی پورٹ ہوں گے ان میں سب میں یہ گروہ ہوتے آپ کو نظر آ جائیں گے سیزان آنے پہ اور فل سن کا یہ پلانٹ ہے آپ اسے شیڈ میں بلکو مت رکھئے گا یہ فل سن میں ہی اچھے سے گروہ ہوتا ہے فلائننگ کرتا ہے سوائل اس کو ویڈرین سینڈی سوائل چاہیے ہوتی جس پ سیڈ پورٹ میں بھی آپ لگائیں آپ خیار رکھیں کہ اس کو جو ٹرینی سسٹم میں وہ اچھا ہو اور دوسرا یہ کہ آپ کو آپ جو دیکھ رہی ہیں سیڈ پورٹ ہے جو کہ ابھی گرین ہے اور جب ریڈی ہوتا ہے تو اس کے جو سکن ہے وہ بڑی لائٹ سی یلو گرین کلر کی ہو جاتی ہے اور اس میں سے بلک سیڈ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ سیڈ کلیکٹ کر لیں تو بہتر ہوتا ہے ورنہ سیڈ پورٹ جب وہ کھول کر ساری طرف جو سیڈ بکھیرنا شروع ہو جاتے کر دیتا ہے اور جو خاد ہے وہ آپ کوئی بھی آرگینک خاد اس کو ویک دو ویک بعد دے دیں نہیں بھی دیں گے تو یہ پلانٹ چلتا رہے گا بس آپ دن میں ایک بار جو اس کو پانی دے دیں وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے نا آپ کو دو بار تین بار پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے چاہے جتنی بھی شدید گرمی ہو اور یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں ساری اس نے سیلپ سیڈن کی تھی اور میں نے کافی سارے پلانٹ نکال کے گفت بھی کر دی ہے اس کے باب موجود بھی میرے پاس بہت سارے پلانٹ ابھی بھی جو باقی ہیں اور یہ تقریباً ہر سال میرے ساتھ ہوتا ہے کہ مجھے پلانٹ نکالنے پڑتے ہیں اور کچھ ہی پلانٹ میں رکھتی ہوں ایک یا دو پلانٹ اور پھر دوبارہ سے میرے پاس اتنے سارے پلانٹ ہو جاتے ہیں اسی جانانے پہ اور ایک قسم کا پیسٹری پلانٹ ہے کبھی ہوا تو ان کو جو وہ گرین تیلا جو ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کبھی میں کوئی چیز یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیل ضرور کیجئے کہ اپنا خیال رکھئے گا دعا میں رکھئے گا اللہ حافظ